تو ہلو ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیت آف سوپر مین اس مووی کے بارے ہم بات کی تھی اب اس ویڈیو میں ہم لوگ دی ریجن آف سوپر مین کے بارے ہم بات کریں اب اس دونوں مووی کی بیچ میں بھی ایک مووی ہے اب اس مووی کی کچھ اور بات کریں گے ایکچول میں یہ دونوں کنٹینی ورس پائنٹ تھے اس کے لئے میں نے سوچا کہ لگاتار ویڈیو بنا تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جیسا دیکھا تھا کہ سوپر مین اب اس دنیا میں نہیں رہا اب اس دنیا کو ایک رخوالے کی ضرورت ہے اور جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتاتے آیا کہ سوپر مین کا ارت پہ رہنا ارت کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ بہت سی ایلین آنے والی پرابلمز ارت پہ صرف سوپر مین اور باقی دوسرے گارڈین کی وجہ سے ہی چلے آتی ہے ایک خوف ہے ہمارے ہائی کا اور ایلین خطرے کا مطلب آپ سمجھ دی رہے ہو میں کس ویلن کی بات کر رہا ہوں اور آپ کہیں گے کہ دا ریجن آف سوپر مین میں اس ویلن کی بارے میں بات چو کر رہے ہیں تو لیڈیز و جنٹلمن آپ کو اگر نئی سوچ رہا ہو تو میں بتا دوں میں ڈاک سائٹ کے بارے میں بات کر رہا ہو دا کھنگ آف اپکٹیلکس پلان ہے جو کہ پوری انیورس میں کسی چیز کی خوج میں نکلا ہوا ہے اور اس کا نشانہ ارت کی طرف تھا اس مووی میں سپائلر بھی بہت ہوں گے تو میں بتا دوں تو سوپر مین کی دیت کے بعد نہیں ہے تو سوپر مین کی دیت کے بعد لوگوں کے اندر ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ اب اس دنیا کو بچائیں گا کون بہت سی آنے والی پرابلم سے تو جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں چیزوں کا فائدہ کون اڑاتے ہیں ہمارے بزنس مین تو اس میں سے ہی کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب سوپر مین کا کام ہم سمالیں گے اس میں سے کچھ لوگ آرٹیفیشل ہی سوپر مین بنتے ہیں کچھ الگ ہی سوپر مین پیدا ہو جاتے ہیں اور ہمارا لیکس لوتھارے کا بچہ سوپر مین دیکھا رہا تھا جو کہ ہم نے پچھلی مووی میں دیکھا تھا کہ وہ سوپر مین کے ڈی این اے کو لے کے کچھ نہ کچھ کری رہا تھا اور سب ہی ان کریکٹرز میں مستے پولیٹکس چلتی ہے اس میں بہت سے سیکرٹس ریویل ہوتے ہیں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو ڈومز ڈے بھیجا گیا تھا ہمارے ارد پہ وہ اپوکلیپس سے آیا تھا اور اس ڈومز ڈے کو کوئی اور ہی کہنا کریکٹ کر رہا تھا جو کہ ہمارے سوپر مین کا فین ہی ہوتا ہے اس کی دیکھت لاس موویم بہت صحیح ہٹ کرتی ہے ہمیں اور ہمیں لوگوں سے سوپر مین کا ایک جو کنیکشن ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے اس کے ذریعے اور اسی کا نام کا سوپر مین ایک ارد پہ بھیجا گیا تھا ہے ڈاک سائٹ کی طرح اور پھر ہمیں ہمارے جو لاس پوست کنیکشن ہے اس کا ایکسپلینرشن دیا جاتا ہے کہ ایکچول میں کرپٹونیا شپ نے ہمارے سوپر مین کی باڈی لے کے جا کے ایک پول پر ایک اپنا بیس بنائی تھی جہاں پہ وہ ہیل کرنے لگے سوپر مین کے باڈی اور یہ وہی والا سین ہے دی ری جنریشن آف سوپر اور پھر بہت ساری وقت چودی ہوتی ہے ایک بہت بڑا کانفلیٹ وار بھی دیکھا کھیلا جاتا ہے اس موویے میں آپ کو دیکھنے میں بلکل مزہ آئیں گا یہ تھوڑی سی سٹوری ایکسپلینرشن کی میرے تھی اور پھر اس کے بعد انٹری ہوتی ہے ہمارے مین ویلن ڈاک سائٹ کی جو کہ ارت پہ آنے کی پلاننگ کر رہا ہے لیکن اس کے ارت پہ آنے کا پلاننگ بلکل روک دیا جاتا ہے اس کی فیلنگ مجھے کچھ حد تک کہ ایوینجرز والی فیل سے آئی کہ مین والی شپ کو انٹری کیا ہی نہیں گیا لیکن ہمیں پتا ہے ہیوینجرز کے بعد میں کیا ہوتا ہے اگلی موویے میں بلکل ریڈی رہنا کیونکہ اگلی موویی ہے ڈاک اپاکلیف سوار کے طرف جانے والی ہے اور اسی کی بیچ میں ہمیں ایک میرے کیریکٹر ایکسپلیور کیا جائے گیا جان کانسٹنٹین اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں جیسا بتایا تھا کہ جان کانسٹنٹین ڈاک اپاکلیف سوار کے اندر ایک بڑیہ کیریکٹر ہے اس کی موویے دیکھنا بلکل بھی بھولنا نہیں